السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو بس اب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہماری زندگی میں ایک نئے سال اور نئے سن کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوہزار تیس ہماری زندگیوں سے کب گزر گیا ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وقت اور ہماری زندگیاں کتنی بے برکتی ہو گئیں آج ہم پچاس پچاس سال تیس تیس سال ساٹھ سال سال جی جاتے ہیں اور پورا کا پورا سال ہماری نگاہوں کی سامنے سے یوں گزر جاتا ہے جیسے آیا ہی نہیں تھا اور ہم اپنا کوئی پلان نہیں بنا پاتے کوئی ہم بڑا کام نہیں کر پاتے اللہ کو راضی کرنے والے آمال نہیں کر پاتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وقت کی برکت کا ختم ہو جانا وقت کا اور ٹائم کا بے برکت ہو جانا انہی مختصر سی عمروں میں اور اسی مختصر سی پیریڈ میں ہمارے پروج اور بڑے اکابرین بزرگ کتنے بڑے بڑے کارنامے کر گئیں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وقت بے ترتیب بے سلیقے سے گزر جاتا ہے اس لئے اس میں برکت کا احساس نہیں ہوتا ہے اور یہ دوہزار تئیس بھی گزر گیا ہیں اب دوہزار چوبیس آنے والا ہیں اور بچند گھنٹوں کے بعد شروع ہوا چاہتا ہے اس لئے آئندہ ہمارا یہ وقت بے برکتی کے ساتھ بے سلیقے کے ساتھ زائع نہ ہو جائے ہمیں اس کے لئے پلان بھی کرنا چاہیے اس لئے ہزار تئیس کے گزرنے کی مناسبت سے اور دوہزار چوبیس کے آنے کی مناسبت سے چند پیغام اور چند باتیں اپنے ناظرین اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ماضی پاسٹ کا بھی یہ سال گزر رہا ہے دوہزار تئیس اس کے سلسلے سے ہمیں احتساب کرنا چاہیے اپنی آپ کا ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا کیا پلان کیا تھا اور کتنے اپنے پلان میں سیکسز ہوئے کامیاب ہوئے ہم نے تجارت کو کہاں لے جانا چاہا تھا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کون کون سے عامال شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا ہم نے وہ شروع کیے یا نہیں اور اگر شروع کیے تو پھر ہم کتنے اس میں کامیاب ہوئے یہ ایسے ہم اپنے گزرے ہوئے سال کا ہم حساب لگائیں پہلا پیغام تو یہ ہے کہ یہ جو سال یہ جو سن کا دوہزار تیس کا سال گزرا ہے اس کا ہم احتساب کریں حساب لگائیں کہ ہم نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا کیا ہمارے لیے اچھا ہوا اور کیا اچھا نہیں ہوا اور اگر ہم چاہتے تو وہ بھی اچھا ہو سکتا تھا یہ حساب لگائیں ضرور اور دوسرا کام یہ کریں کہ اب دوہزار چوبیس شروع ہونے والا ہیں تو دوہزار چوبیس کے شروع ہونے سے پہلے ہم آئندہ کے لیے پلاننگ کریں کہ اس سال مجھے اپنا بزنس اتنے بڑے میعار پر لیانا ہے میں اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھنا شروع کر دینا ہے یا میں اب تک سب نہیں پڑھتا تھا اب سب ساری نمازیں پڑھنا شروع کروں گا یا میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں آئندہ میں قرآن پڑھنا سیف ہوں گا یا کچھ بھی اپنے پلان جائز ارادے اور ٹارگیٹ بنائیں جو آپ کو دوہزار چوبیس میں حاصل کرنے ہیں جب آپ ایک گول اور نشان بنا لیں گے ایک پلان بنا لیں گے ایک ٹارگیٹ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس پلان میں اور آپ کے اس عزم میں اس ارادے میں آپ کو کامیابی نصیب کرے گا یہ دو پیغام ہو گئیں تیسرا پیغام یہ ہے کہ گزرے ہوئے جو سال ہیں اس میں ہم سے جو نافرمانی ہوئی ہے اللہ کی گزرہ ہوا جو سال ہے اس میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے تعلق سے ہم توبہ استغفار کریں یا اللہ یہ وقت میرا بیکار گزر گیا میں نے تیری اس میں بہت نافرمانی کی ہے آپ میرے اس بیکار گناہوں کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو اور میرے گناہوں کو اور میری ذات کو محاف فرما دیجئے اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے نیکیاں بھی ضرور کی ہوں گی دو ہزار تئیس میں تو جو نیکیاں آپ نے خیر خیرات کیے ہیں اور اچھائیاں کیے ہیں ان اچھائیوں کے لیے اور نیکیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ بھی اللہ مجھ سے اس سال میں سال کے وارہ مہینوں میں جو کچھ بھی مجھ سے اچھا ہوا ہے نیکی کے کام ہوئے ہیں آپ اس کو میری جانب سے قبول فرما لیجئے یہ چار پیغام ہو گئے اور پانچوہ پیغام یہ ہے کہ آئندہ سال کے لیے آپ کوئی دینی اعتبار سے بڑا عظم کیجئے ارادہ کیجئے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ارادہ کیجئے میں اب انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ارادہ کیجئے میں دوہزار چوبیس کے اندر اندر انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ لوں گا یا اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن تلاوت کا معمول نہیں تو اپنے نفس کو کہیے کہ آج کے بعد میرے ہر آنے والا دن یہ میرے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کی جانب جائے گا اب نفس کے تقاضوں کو میں پورا نہیں کروں گا اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا ایسے عظم و ارادہ کیجئے پھر تو یہ آنے والا ہمارے لیے سال ہیپی ہوگا مبارک ہوگا ہمارے لیے بابرکت ہوگا ورنہ اس میں کوئی نیا نہیں ہے جیسے دن اور رات دوہزار تئیس کے سال کے تھے ویسے ہی دن اور رات اس کے بھی ہوں گے جیسے آسانیاں پریشانیاں دوہزار تئیس ماہی لوگوں پر ویسے ہی اس میں بھی آئیں گی کوئی نیا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی نیت سے اپنے کردار سے اپنے ارادے سے اپنی کوشش سے اپنی لیے نیا بنا سکتے ہیں جب آپ کوئی پلان کریں کوئی ارادہ کریں کوئی عزم کریں پھر آپ کے لئے مبارک بھی ہوگا پھر آپ کے لئے ہیپی بھی ہوگا پھر آپ کے لئے نئے سال بھی ہوگا پھر سب کچھ آپ کے لئے ہے ورنہ تو اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے ویسے ہی دن و رات اس کے بھی آئیں گے اور گزر جائیں گے جیسے اب تک کی زندگی گزر گئی اس کی بھی گزر جائیں گے اس لئے یہ چند پیغام میں نے نئے سال کی مناسبت سے آپ کی خدمت مارز کیے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ